جمع کشمیر پبلک سرویس کمیشن آخری چیرمن اس سے پہلے جو تھے انیس نومبر دوہزارتائیس ان کا ٹینیور ختم ہو گیا اور ان کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد اب لگ بھگ دو مہینے ہونے کو آئے ہیں جمع کشمیر پبلک سرویس کمیشن کو اس کا نیا چیرمن ابھی تک نہیں ملا ہے کہاں کیا ہے یہ تو بہتر وہ لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ اس وقت شاسن کر رہے ہیں لیکن جمع کشمیر کے راجنیتہ جمع کشمیر کے انٹلیکچول جمع کشمیر کے وہ تمام لوگ جو لکھنا پڑنا جانتے ہیں جو اخباروں میں لکھ لکھتے ہیں جو نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں جو اتحاس کو کھنگال کھنگال کے نکالتے ہیں وہ اتحاس کے بارے میں آپ کو مجھے جانکاری تو بہت دے رہے ہیں لیکن ابھی جو جمع کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں لکھنے پر اس کے بارے میں بولنے کو لے کر آخر کار وہ چپ بھی کیوں سادے ہوئے ہیں بہتر وہ جانتے ہوں گے کیا جمعکشن پبلک سرس کمیشن ایک امپورٹن انسٹیوشن نہیں ہے جس انسٹیوشن کا اگر ہیڈ نہیں ہے اور ہیڈ کے بغیر اگر اس انسٹیوشن کا کام کاج اثر انداز ہو رہا ہے تو کیا اس کے بارے میں بات نہیں کی جانی چاہیے آخری پی ایسی کے چیئرمن اس سے پہلے پی ایسی کے چیئرمن ستیش چندرہ تھے آئی ایس آفیس ہے 19 نومبر 2023 وہ ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد اب پورے کا پورا کام کاج جو ہے جمعکشن پبلک سرس کمیشن کا آست ویست ہو کر رہ گیا ہے جون دوہزار بائیس ستیش چندرہ کو جمعکشن پبلک سرس کمیشن کا چیئرمن اپوائنٹ کیا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دو سال کا اپنا ٹینیور مکمل نہیں کر پائیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جمعکشن پبلک سرس کمیشن کو ہیڈ تو ضرور کریں گے لیکن دو سال کے کاریکال کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے اور دو سال کے بیچ میں اگر یہ ہو گیا تو اس کمیشن کا کام کاج بلکل تھپ پڑ جائے گا اور کمیشن بند ہونے کی بند ہو جائے گا بند ہونے سے میرا میری مراد یہ کہ کمیشن کا کام کاج بند ہو جائے گا انسیوشن تو بند نہیں ہوتے اس کے بعد وہ ریٹائر ہوئے نومبر میں نومبر میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد سے کام کاج پر زبردست اثر انداز اثر پڑا ہے تمام امتحان جو بیس نومبر کو ہونے والے تھے وہ پوسٹ فون کیے گئے ایک نئی نوٹیفیکیشن پی ایسی نے ایشو کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہی امتحان جو پوسٹ فون کرنے جا رہے ہیں نومبر نوم نومبر چوبیس اس کو لے کر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جن امتحانوں کو چوبیس دسمبر دوہزار تیس کو ہونا تھا وہ اب جنوری ایٹھا ہی زودہ دو چوبیس کو ہوں گے دیا پوسٹ فون تیل فردر نوٹس اب حساب لگائیے کتنے سارے امتحان ہیں بہت سارے ایسپیرنٹس ہیں جن کے ایسپیرنٹس جو لوگ ہیں باٹنی میں سائیکالوجی میں انگلیش میں پولٹیکل سائنس میں یا اسی طریقے سے انہیں کئی امتحان جو ہونے والے ہیں ان تمام امتحانوں کے ایسپیرنٹس جتنے بھی وہ پریشان ہیں اب اب ایک بڑا سوال جو میں انٹیلیکچول کلاس کو بدھی جیویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جمع کشمین میں پورے اتنے بڑے کیندر شاسد پردیش میں ایک آدمی قابل نہیں ہے جسے پبلک سیرس کمیشن کا ہیڈ بنایا جا سکے ایک ایماندار آدمی موجود نہیں ہے جسے پبلک سیرس کمیشن کا ہیڈ بنایا جا سکے اور مان لیجے نہیں آپ کے پاس قابل آدمی جمع کشمین میں کوئی تو کیا پورے دیش بھر میں اتنے بڑے دیش میں ایک آدمی جمع کشمیر کے لیے نہیں مل رہا حالات اگر جمع کشمیر کے بڑیا ہو چکے ہیں پرستیتیاں اگر بہتر ہو چکی ہیں تو ان پرستیتیوں میں تو ہر وقتی کہنا چاہیے کہ جمع کشمیر میں جا کے نوکلی کریں گے تو پی اے سی جیسے ایمپورٹن انسیوشن کو ہیڈ کرنے کے لیے اس انسیوشن کو رن کرنے کے لیے اگر ایک بھی آدمی جمع کشمیر میں ایویلیبل نہیں ہے تو یہ صاف طور پر درشاتہ ہے کہ نہ تو کیندر سرکار کو نہ جمع کشمیر کی سرکار کو جمع کشمیر کی انٹلیکچنوں کے اوپر جمع کشمیر کے اکیڈمیشنوں کے اوپر جمع کشمیر کے ریٹائرڈ آئی ایس آفیسروں کے اوپر جمع کشمیر کے سرونگ آئی ایس آفیسر جو پی اے سی کی جو qualification ہے اس qualification کے ارد گرد ہیں ان پر ایسا لگتا ہے وشواس ہی نہیں ہے اسی لیے انتظار کیا جاتا ہے ویتی ویبھاگ کا اگر سچیو چاہیے تو انتظار کیا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی سچیو آ جائے اس کو ویتی ویبھاگ کی ذمہ داری دے دی جائے اسی طریقے سے اب public service commission ہے کوئی آدمی مل جائے جس کو public service commission کا chairman منایا جائے یہ صرف ایک institution کی بات نہیں ہے کسی بھی آپ کتنے سارے water water regulatory authority آپ اس authority کو دیکھئے کہ وہاں پر بھی آپ کا جب chairman retire ہو تو آپ کے پاس chairman کے لئے کوئی آدمی نہیں ہے تو کسی کو انچارج بنا دیا وہاں پر جموکشن board of professional entrance examination ایک لمبے سمیسے headless چلتا آ رہا ہے وہاں پر بھی ابھی تک ایک chairman نیوکت کرنے میں سرکار اسفل رہی ہے اسی طریقے سے کئی اور institutions ہیں جن institutions میں آدمی یا تو سرکار کو مل نہیں رہا اور اگر مل رہے ہیں تو شاید suitable نہیں ہے نئے مکہ سچیو اٹل دلو جہاں ان کے آتے ہی پہلا بڑا قدم جموکشمیر کی سرکار نے یہ اٹھایا کہ جموکشمیر کے نیواسی جموکشمیر کے رہنے والے آئی ایس اور جموکشمیر administrative service سے تعلق رکھنے والے officerوں کو important positions پر لاکر ایک سیدھا سندیش دے دیا کہ وہ جو شکایت لوگوں کی تھی کہ administration جو ہے وہ that is not in grips with what is happening in jane کے اس کو کم سے کم address کر دیا اب جو administration ہے اس میں وہ تمام لوگ ہیں جو جموکشمیر کے رہنے والے ہیں اب اسی لئے میں نے کہا کہ public service commission کو لے کر بھی سرکار کا approach ہی ہونا چاہیے اماندار آدمیوں کی قابل لائق بہترین آدمیوں کی جموکشمیر میں کوئی کمی نہیں بنا ذات بنا دھرم بنا سنبھاغ یہ نہیں کہ کشمیر سنبھاغ کا پچھلے سال لگا تو اب جمو سنبھاغ کا لگائیں گے جمو سنبھاغ کا اجبار لگا تو پھر کشمیر سنبھاغ کا لگائیں گے یہ ڈراما کیے بغیر جو قابل ہے لائق ہے اماندار ہے اسے foreign public service commission کی ذمہ داری سواپ دی جانی چاہیے تاکہ commission کام کرے اور commission میں memberوں کی بھی کمی ہیں ان members کی کمی کو بھی foreign پورا کر دیا جانا چاہیے تاکہ commission ٹھیک طریقے سے کام کرے commission بچوں کی aspirations اور بچوں کی expectations پر کھرا اترے اور جو انتحان only lined up ہیں انہیں اور delay کرنے کی ضرورت نہ پڑے انتحان lined up کی بات چھوڑیے کئی results نکلنے والے ہیں result تیار ہیں لیکن دستکت کرنے والا chairman موجود نہیں تو result نکلیں گے کیسے تو یہ جو delay ہوتا ہے اس delay سے سرکار کی جو وہ جو وچن بدتا ہے کہ ہم امتحان ٹائم پر کرائیں گے result ٹائم پر نکالیں گے اور بہت massive scale پر ہم recruitment کریں گے تو وہ جو goal ہے سرکار کا اس کو زبردست نقصان پہنچتا ہے امید اور توقع یہ کہ سرکار جل سے جل جمعہ کشمی پرکسلس کمیشن کا chairman نکت کرے گی اور دوسرا اس intellectual class سے اس انتلیجنشیہ سے کشمیر میں جمعہ میں جسے ہر بات کی چنتہ رہتی ہے اور ہر بات کے اوپر اس کا لیخ اخبار میں آتا ہے آج کل تو کشمیر سے جو intellectuals ہیں ان کے لیخ لکھنے انہوں نے کم شک کیے ہیں لیکن کم سے کم ان باتوں کے اوپر تو آپ لکھ سکتے ہیں public service commission کے کام کاج کے اوپر public service commission کو بہتر بنانے کو لے کے بات تو کری سکتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی سرکار کو سچیت کرتے رہیں کہ آپ کو پورے دیش بھن میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرے جمعہ کشمیر میں موجود ہیں پر جوہر ہی ہونا چاہیے جس کو پہچان ہو کہ کونسا ہیرہ ہے جسے public service commission کی ذمہ داری دی جائے